سارے جگہ سے اچھا چکا ہے کیا آپ بھی چاند پر جانا چاہتے ہیں ایک بات میں یہاں پر آپ سے کلیر کر دوں کہ ابھی آپ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی انسان بھی گیا ہے کہ بھائی انسان نہیں گیا ہے صرف چندریان 3 گیا ہے پہلے چندریان 2 گیا تھا ہندوستان سے ہی پورا کمپیوٹر سسٹم گیا ہے جو ہمارے ویگیانی کے وہ یہاں سے اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں میرے عزیزو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے ہندوستان کا نام پوری دنیا میں روشن ہو رہا ہے بڑا گرب محسوس ہو رہ ہے میرے عزیزو کہ آج ہمارے ہندوستان کو اتنی بڑی سفلتہ ملی ہے کہ ہندوستان دنیا کا پہلا دیش بن چکا ہے جس نے چاند کے ایسے حصے پر لینڈنگ کیے جہاں پر ابھی تک کسی دیش کے بھی مون یعنی چندریانوں نے لینڈنگ نہیں کیے اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتا دوں آج کا جو میرا سوال ہے وہ چاند کے ریلیٹڈ ہی ہے اور کلام ہے وہ بھی پورے ہندوستان سے ریلیٹڈ ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستہ ہمارا عزیزو کلام ضرور سن کے جانا میرے عزیزو یہ جو میرے پیچھ آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں جب وہ لینڈنگ کر رہا تھا تھوڑی میں نے سکرین ریکورڈنگ کر لیتی جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پیچھے الحمدللہ بڑا دل خوش آج ہمارا بھی کیونکہ ہندوستان کو کامیابی ہے ہماری کامیابی الحمدللہ اب میں آپ کو بتا دوں چاند کے دو ٹکڑے کس نے کی آج کا میرا یہ سوال ہے اور دوسرا میرا سوال یہ ہے کہ ٹوٹل جو نمازیں ہیں پانچوں ٹائم کی مکمل نمازوں میں سجدے کتنے ہوتے ہیں ٹوٹل سجدے اور کل کے سوال کا جواب دنگوا آج ہے چاند کے ٹکڑے چاند کے دو ٹکڑے کس نے کی سوال میں نے آپ سے کر لیا ہے جواب آپ کو دینا ہے کمنٹ بوکس میں کل میں نے یہ سوال پوچھا تھا فضر کی نماز اگر چھوٹ جاتی ہے تو کتنے نقصانات ہوتے ہیں اس کے بنے رہنا آج کا کلام ہر ہندوستانی سن کے جائے ہاں سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گل ستہ ہمارا بہت ہی اچھے نرال انداز میں الحمدللہ پڑھنے کی کوشش کی ہے بس آپ لوگ دعاوں سے نوازیں چلیے اب میں بتا دوں فضر کی نماز کے چھوڑنے کے نقصانات کیا گیا ہے ایک تو چہرے پر بے نور یعنی فضر کی نماز اگر آپ پڑھتے ہو تو آپ کے چہرے پر نور آتا ہے تو دیکھیں ایک تو یہ نقصان ہو جائے کہ نہ پڑھو گے تو بھی نور نہیں آئے گا دوسرا کہ آپ فضر کی نماز پڑھو گے تو آپ کے رزق میں ر روزی روزگار میں اللہ رب العزت برکت عطا فرماتا ہے تو آپ اس سے بھی محروم رہ جاؤ گے جب فضر کی نماز میں سوتے رہو گے تو آپ کے رزقی کی برکتوں سے بھی محروم رہ جاؤ گے اور میرا آخری بات میری یہ ہے کہ فضر کی نماز جو چھوڑتے ہیں سوتے رہتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ شیطان ان کے کان میں پیشاب کرتا ہے اللہ اکبر کبیرہ عزیزو حلقے میں مت لینا فضر کی نماز کبھی نہ چھوڑنا ہے پانچوں ٹائم کی نماز فرض ہے ہر حال میں ہر نماز پانچوں ٹائم کی آپ کو پڑھنی ہے اور فضر کی نماز تو بالکل بھی نہیں آپ کو چھوڑنی ہے کوئی سے ٹائم کی نماز نہیں چھوڑنی ہے آپ کو ایک بات بتا دوں کچھ نام ہے افسانہ بیگم ہے دلی سے اور ہماری عریوہ خاتون ہماری بہن ہے ماشاءاللہ اسرار حزین ہے ان کی امی کہہ رہی ہمنا نات کی فرمائش کرنی ہے اور یہ ہماری ویڈیو روز دیکھتے ہیں ماشاءاللہ اور سہانہ فرروخ آباد سے ہیں اور بھی بہت ساری بہنیں ہیں بہت ساری ہماری ماں خوش رکھے اللہ آپ کی نیک جائز تمنہ پوری کرے اللہ آپ کو ہرانے والی پریشانی سے محفوظ رکھے میرے عزیزو آج میں آپ کو ڈیریکٹ کلام سناتا ہوں اور یہ کلام اگر آپ نے سن لیا تو آپ کا دل باگ باگ ہو جائے گا چلیے کلام شروع کرتے ہیں کبھی کسی کا دل نہ دکھونا ماں باپ کی عزت کرنا ماں باپ اگر راضی ہیں تو اللہ اور اس کا رسول بھی آپ سے راضی ہیں کبھی کسی کا دل نہ دکھونا اپنا حسن و اخلاق اچھا کر لینا علم دین سیکھیں اور دوسر پہ سجائیں کبھی بھی کسی کا دل نہیں دکھنا چاہیے آپ کی طرف سے چلیے عزیزو کلام شروع کرتا ہوں آج کا کلام بہت پیرا ہر ہندوستانی سنے گا اسے اور شیئر بھی کرنا ہمارے ہندوستان پر ہمیں اتنا گرب ہے آج کہ آج ہمیں اتنی بڑی سفلتہ ملی ہے کہ دنیا کا پہلا دیش ایسا بن چکا ہے نمبر ایک کی پوزیشن پہ آگیا ہمارا دیش اس کارنامے کو کرنے کے بعد میں جو چاند بر آج ہمارا چندریاں تھیری اتر گیا ہے اور وہاں پر آپ کھوج کرنے لگا ہے الحمدللہ تو چلیے کلام شروع کرتے ہیں ایک عزیزو کلام بہت پیرا ہر ہندوستانی سنے گا آج انشاءاللہ شروع کرتے ہیں کل کو انشاءاللہ کلام میں عالی حضرت پڑھیں گے اور ایک بات میں اور آپ سے یہاں کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا فرمان میں بھی آپ کو بتاؤں ہوں آج میں پہلا آپ کو کلام سناتا ہوں انشاءاللہ کلام پورا سننے کے بعد میں اللہ کے نبی کا فرمان ضرور سن کے جانا جس کو سننے کے بعد میں آپ اس سے فائدہ حاصل کریں گے تو چلیے کلام شروع کرتے ہیں ہم ہاں بل بل بولے نے اس کی یہ گل سی تا ہمارا 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 سانے جانا سے آج چاہ قربت میں ہوا اگڑتا رہتا ہے دل وطن میں وطن میں سمجھو وہی ہمیں بھی دل ہے جہاں ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہمارا سارے جہاں سے اچھا پربت وہ سب سے اچھا ہم سائے آسمان کا وہ سن تری ہمارا وہ پاسبا ہمارا 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 سارے جہاں سے اچھا گودی میں کھیلے لی ہے اس کی ہزاروں نہ دیاں نہ دیاں گلشن ہے جہاں کے دم سے ہاں دم سے رش کے جناہ مارا ہمارا 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 سارے جہاں سے اچھا اے آب رود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو ہاں تجھ کو اترا تیرے کی نارے جب کاروا ہمارا 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 اترا تیرے کی نارے جب کاروا ہمارا 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 سارے جہاں سے اچھا مذہب ہم نے یہ سکھا ہدا آپس میں بیر رکھنا ہاں رکھنا ہاں ہم ہندی ہے ہم ہم بطن ہیں ہم ہندوستہ ہمارا 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 ہماراہ سارے جہاں سے اچھا سب مٹ گئے جہاں سے اب تک مگر ہے باقی نام و نشاء ہمارا ہمارا اب تک مگر ہے باقی نام و نشاء ہمارا ہمارا سغر جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا 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 ہم بل بلے ہیں اس کے یہ گل سیتا ہمارا ہمارا سغر جہاں سے اچھا کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری کچھ بات ہے کہ ہستی مٹتی نہیں ہماری ہماری سنتیوں جہاں سے اچھا دورِ زمان ہمارا 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 سنتیوں جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا 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 سنتیوں جہاں سے اچھا ہم بل بل بلے ہیں اس کے یہ گل سیتا ہمارا 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 سنتیوں جہاں سے اچھا اکبال کوئی مغرم اپنا نہیں جہاں میں جہاں سے اکبال کوئی مغرم اپنا نہیں جہاں میں نہیں معلوم کیا کسی کو دردِ نیہا ہمارا 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 مغرم کیا کسی کو دردِ نیہا ہمارا 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 سنتیوں جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا 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 سنتیوں جہاں سے اچھا تو میرے عزیزو کیسے لگا آپ کو یہ کلام سارے جہاں سے اچھا ہندوستہ ہمارا ہم بل بلے ہیں اس کے یہ گل ستا ہمارا جیسا بھی لگا ہو دعاوں سے نوازیں میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں سوال کے میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں کلام کے بعد میں آپ سے اللہ کے نبی کا ایک فرمان بتانے والا ہوں تو دھیان سے سن لینا دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مومن وہ ہے جس سے دوسرے مسلمان اپنی جان اور مال اپنے مالوں سے بے خوف رہیں یعنی وہ مومن ہے جو دوسرے مسلمان جس سے اپنی مال سے اپنے جان سے محفوظ رہیں اور مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی زبان سے آپ کے ہاتھ سے کبھی کسی کو تقلیف نہ پہنچے تو آپ مومن ہو آپ مسلمان ہو اللہ کے نبی کا فرمان ہے اس حلقے میں مطلب نہ دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی لیکن کبھی بھی نبی کا فرمان نہیں ٹل سکتا تو آپ جو ہے اللہ کے نبی کے فرمان کو فولو کیا کریں الحمدللہ میں آپ کو روزانہ ایک نبی کا فرمان بتاتا ہوں اور آپ مجھے امیدے کے اسے فولو بھی کرتے ہیں اس پر عمل بھی کرتے ہیں تو سب سے مین پوئنٹ یہاں نکل کر کے آیا کہ حسن و اخلاق جس کا اخلاق اچھا ہے اس کا ہر قردار انشاءاللہ اچھا ہی رہے گا تو عزیزوں ملتا ہوں کل صبح دس بجے یہ بہت بڑی خوشی کی بات ہے آج میں نے یہ علمہ اقبال کا لکھا ہوا کلام پڑا ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گل ستا ہمارا تو چندریان تھری نے جو کامیہ بھی حاصل کی ہے اس میں پورے بھارت کا پوری انڈیا کا نام ہو رہا ہے اور دنیا کے اندر دیش ہمارا جو انڈیا ہے پہلے نمبر پر آ چکا ہے الحمدللہ تو آپ لوگ اس بات کی خوشی ظاہر کریں کومنٹ بوکس میں ہندوستان زندہ بات ضرور لکھیں اور تو میں نے سوال کیا تھا اس کا جواب ضرور دے سوال کیا تھا سوال یہ تھا میرا کہ یہ بتائیے ٹوٹل پانچ ٹائم کی نمازوں میں مکمل جو نماز ہے پانچ ٹائم کی اس میں کتنے سجدے ہیں اور ایک سوال یہ تھا کہ چاند کے دو ٹکڑے کس نے کیے ہیں الحمدللہ دونوں سوال بہت ضروری ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے آپ کی نولیج بڑھے گی انسلام سے ریلیٹڈ دین سے ریلیٹڈ تو انشاءاللہ ملتا ہوں کل صبح دس بجے ایک نئے کلام کے ساتھ ایک نئے سوال کے ساتھ اور ایک نئے اپ ڈیٹ کے ساتھ چلی انشاءاللہ ملتا ہے کل صبح دس بجے اپنا خیال رکھیں